گوڈ ڈیس ٹوڈنٹس سنچانز ہائی سکول میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے میرا نام علماء سجاد ہے لیکچر نمبر ایک یعنی کہ حصہ اول شروع کرنے سے پہلے عزیز طلبہ میں آپ سے چند سوالات کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ لوگوں کو ان سوالات کے جوابات آتے ہوں گے پہلا سوال پچھلے دور کے انسان کیسی زندگی گزارتے تھے جی پچھلے دور کو پتھر کا دور کہا جاتا ہے انسان جنگلوں اور غاروں میں اپنی زندگی گزارتے تھے اسی طرح انسان کے اکل و شعور میں اضافہ ہونے کے بعد سائنسی اجادات میں کیا کیا ترقی رونما ہوئیں جی عزیز طلبہ اور طالبات انسان کی اکل و شعور میں اضافہ ہونے کے بعد انسانی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے نت نئی اجادات ہوئیں جیسے فان ٹی وی فریچ وغیرہ اور علاج مالجے کے لیے جدید مشینیں تیار کی گئیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سائنسی اجادات کی چند مشہور اجادات کون کون سی ہیں امید کرتی ہوں اس کا بھی جواب آپ کو آتا ہوگا جی کمپیوٹر موبائل فان انٹرنیٹ جہاز اور ایٹمی ہتھیار وغیرہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم چند مشہور سائنس دانوں کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اہم اجادات کر کے زندگی کی سہولیات کو آسان اور سہل کر دیا ہے چارلس بے بیچ انہوں نے کمپیوٹر بنایا فریڈ ڈابلیو وولف انہوں نے ریفریجیریٹر بنا کر ہماری زندگی کو بہت ہی آسان کر دیا علیشہ آٹس علیشہ آٹس نے لیفٹ بنائی تھم مونیر تھم مونیر نے سلائی مشین بنائی جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جی عزیز طلبہ اور طالبات یہ جتنی بھی آپ کو سلائیڈز پر موجود تصویریں نظر آ رہی ہیں ان سب سائنس دانوں کا ذکر ہمارے آج کے سبق میں ہے آج ہم سبق سائنسی انقلاب پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پر موجود ہے انسان جیسے جیسے پتھر کے دور سے نکلتا گیا اس کی ضروریات بڑھتی گئیں اس کے ساتھ ساتھ اکل و شعور میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور انسانی ضرورتیں پورا کرنے کی ذمہ داری سائنس دانوں نے اٹھائی اور نت نئی اجادات کرتے رہے صدیوں پہلے یہ رفتار کم تھی لیکن موجودہ دور میں ایسی ایسی اجادات سامنے آ رہی ہیں کہ اکل دنگ رہ جائے دنگ رہ جائے یعنی کہ حیران رہ جائے سائنس اور ٹیکنالوجی ہو ٹب و جراہت ٹب کہتے ہیں علاج مالجے اور جراہت کہتے ہیں آپریشن ہو یا سنت و حرفت یعنی کہ کارگری ہو یا کوئی اور پیشہ غرص کے ہر میدان میں ہونے والی کار آمد اجادات آج ہماری زندگی کا اہم جس بن چکی ہیں جس کہتے ہیں حصہ جی عزیز طلبہ اور طالبات پچھلے دور کو پتھر کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انسان غاروں میں رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ جب سمجھ بڑھتی گئی تو انسان نے اپنی ضروریات زندگی کو آسان اور سہر بنانے کے لیے نت نئی اجادات کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہو انسانی علاج جو معالجے میں آپریشن ہو یا پیشہ ورانہ کارگری غرص کے ہر میدان میں ہونے والی کار آمد اجادات آج ہماری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی بہت سی ایسی اجادات ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ٹیکنالوجی کہتے ہیں سنتی علوم کا علم ٹیلی فون اٹھارہ سو چھہتر میں الیکزینڈر گرہم بیل نے اجاد کیا جو ابتدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن بعد میں ملکوں اور بریازموں بریازموں کہتے ہیں خوشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملکوں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہو گیا اس طرح یہ تیز ترین پیغام رسانی کا وسیلہ قرار پایا اس کی جدید شکل موبائل فون ہے موبائل کی اجاد نے انسانی زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے اس کی مدد سے بل جمع کرا سکتے ہیں بینک سے پیسے ٹرانسفر کرا سکتے ہیں نیز انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پیرگراف میں جو ہم نے پڑھا وہ کچھ یوں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی سنتی علوم کا علم جیسے ہر میدان میں ایسی بہت سی اجادات ہیں کہ انسانی اقل ہیران رہ جاتی ہے ٹیلی فون اٹھارہ سو چھہتر میں الیکزنڈر گرام بیل نے اجاد کیا جیب تدا میں کم فاصلے تک بات کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن بعد میں ملکوں اور بریازموں یعنی خوشکی کا وہ بڑا حصہ جس میں بہت سے ملکوں کے درمیان بات کرنے کا ذریعہ ہو گیا یعنی ہم بہ آسانی اپنے عزیزوں سے باتشیت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ موبائل فون کی اجاد نے انسانی زندگی کو آسان تر بنا دیا ہے پیغام رسانی یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ موبائل فون قرار پایا اب تو ہم اس سہولت کے ذریعے سے بجلی گیس اور فون کے بل بہ آسانی جمع کروا سکتے ہیں بینک سے بینک سے پیسے نکلوا سکتے ہیں یا پیسوں کو دوسری طرف منتقل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تیسرا پیرگراف اسی طرح چارلس بے بیج نے کمپیوٹر اجاد کر کے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تہلکہ کہتے ہیں تباہی مچا دی اب یہ دفتروں اور سکولوں کی ضرورت بن چکا ہے اور بطور مضمون قومی نصاب میں شامل کر لیا گیا ہے اس کے ذریعے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں یہ علمی سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اس سے ڈاکٹر انجنئر سائنسدان کاروباری حضرات اساتذہ اور طلبہ سب ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں جی تیسے پیرگراف میں عزیز طلبہ اور طلبات اسی طرح چارلس بے بیج نے کمپیوٹر اجاد کر کے تباہی مچا دی ہے اب کمپیوٹر دفتروں اور اسکولوں کی ضرورت بن چکا ہے اور کمپیوٹر کے مضمون کو قومی نصاب میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ممکن ہو گئے ہیں کمپیوٹر ہماری علمی سائنسی اور معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اس سہولت سے ہر شعبے سے متعلق افراد جن میں ڈاکٹر انجنئر سائنسان اور کاروباری حضرات فائدہ اٹھا رہے ہیں آخری پیرگراف ہم پڑھیں گے کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنا تھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے اس ضرورت کے ذریعے انیس سو تیرہ میں فریڈ ڈابلیو ولف نے گھرے لو ریفریجریٹر اجاد کیا جسے انیس سو انیس سو انیس سو فری آن نے جدید شکل دی اس سے گھرے لو زندگی آسان ہو گئی خبریں ہوں نئی معلومات ہوں کھانا پکانے کے ترقیبیں تفریحی تعلیمی تحقیقی یا عدبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹیلی ویژن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ریڈیو تو پہلے ہی اجاد ہو چکا تھا لیکن ٹی وی میں آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں اس سے گھر بیٹھے لوگوں کو تفریح میسر آگئی ہے اب تو بے شمار چینل ہیں اور ڈش انٹینہ کیبل سروس نے ٹی وی کی کارکردگی بڑھا دی ہے یہ بچوں اور بوڑوں سب کے لئے دلچسپی کا باعث ہے اب تو جدید صورت میں LCD یعنی کہ Liquid Crystal Display اور LED Light Emitting Diet بھی آگے ہیں جن پر ہم اپنی پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس پیرگراف میں کچھ یوں مرکوم ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کرنے کے لئے اور تھنڈا پانی حاصل کرنا انسان کی اہم ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لئے 1913 میں Fred W. Wolf نے fridge یعنی refrigerator اجاد کیا جسے 1939 میں Freon نے جدید شکل دی اسے زندگی آسان اور سہل ہو گئی خبریں ہو نئی معلومات حاصل کرنی ہو کھانا پکانے کی ترقیب تفریحی یا عدبی پروگرام دیکھنے ہوں تو ٹی وی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ریڈیو تو پہلے ہی اجاد ہو چکا تھا لیکن جدید دور میں ٹی وی کے ذریعے آواز کے ساتھ تصویرے بھی آتی ہیں اس سے گھر بیٹے لوگ بہ آسانی تفریح حاصل کر لیتے ہیں اب تو جدید اپنی پسند کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں ذخیرہ الفاظ نمبر ایک ٹیکنالوجی نمبر دو اجادات نمبر تین پیغام رسانی نمبر چار ریفریجیریٹر نمبر پانچ تحقیقی نمبر چھے دکت نمبر سات نکلو حمل نمبر آٹھ انقلاب نمبر نو آپ دوزیں نمبر دس پیشن گوئی جی عزیز طلبہ اور طالبات انہی پیرگراف سے متعلق ہم الفاظ کے معنی سیکھیں گے اکلو شعور سمجھ اور سلیکہ جراحت آپریشن اجادات اجاد کی جمع نئی بات پیدا کرنا تہل کا تباہی یا ہلاکت کا محول سنت کاریگری طب علاج مالچے کا علم تدریسی سرگرمی جی عزیز طلبہ تدریسی سرگرمی جو کہ آپ کے سبق صفحہ نمبر انیس پر موجود ہے درزل سوالات کے جواب تحریر کریں پہلا سوال جدید دور کی کوئی پانچ اجادات تحریر کیجئے اس کا جواب بہت آسان ہے جدید دور کی پانچ اجادات کمپیوٹر موبائل فون انٹرنیٹ سٹی سکین مشین اور ایٹمی ہتھیار وغیرہ نمبر دو سنتی ترقی میں اجادات کا کیا کردار ہے تحریر کیجئے اس کا جواب بہت آسان ہے جو آپ آسانی کر سنتی ترقی میں اجادات کا بہت بڑا کردار ہے آج زنگی کے ہر شعبے کے لیے اشیاء بہت زیادہ تعداد میں اور بہترین کے میار پر تیار کی جا رہی ہیں آج ہم اپنے گھر کے باورچی خانے سے لے کر ہسپتالوں تعلیمی اداروں اور فوجی معاملات میں جتنی مشینیں استعمال کر رہی ہیں وہ سنتی اجادات کی مرہون منت ہیں آدم مشینوں نے انسانوں کی جگہ لے لی ہے ایک موڈرن مشین سگڑوں مزدوروں کا کام کم وقت میں اور بہتر طور پر کر سکتی ہے کھیتوں میں بوائی سے لے کر فصل کے کٹائی تک ہر کام مشینوں کے ذریعے ہو رہا ہے جبکہ کارخانوں اور ملوں میں جدید مشینوں کی مدد سے اشیاء کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے جس کی مدد سے ملکی ضرورت پوری کرنے کے بعد فاصل پیداوار کو برامت کر کے ذریعے مبادلہ کمایا جا رہا ہے نمبر تین موجودہ دور میں ٹیلی فون اور کمپیوٹر کا استعمال کہاں کہاں ہو رہا ہے اس کا جواب بھی بہت آزان ہے موجودہ دور میں کمپیوٹر نے ہماری گھرے دفتری اور سنتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے آج کوئی گھرے لو خاتون ہو یا ڈاکٹر انجینئر ہو یا ٹیچر فوجی جنرل ہو یا سنتکار کھلاڑی ہو یا وزیر آزم ہر شخص ٹیلی فون اور کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے موبائل فون نے دنیا کو گلوبل ویلچ سے بھی مختصر بنا دیا ہے جبکہ کمپیوٹر نے انسان کی ذہنی صلاحیت کو جلا بکشی ہے کمپیوٹر کے استعمال سے دنوں کے کام منٹو اور بہتر طور پر تکمیل پا رہے ہیں جبکہ موبائل فون ہر شعبے میں پیغام رسانی کے لیے بہترین اور تیز ترین ذریعہ بن چکا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ گھر کے باورچی خانے میں ہسپتال میں سکول کالیج اور یونیورسٹی میں عام دکانوں میں بڑی بلی ملوں میں فوجی اداروں میں پولیس کے محکمے میں اور ایک آن دکاندار کی دکان پر غرض یہ کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں کمپیٹر اور موبائل فون سے استفادہ نہ کیا جا رہا ہو نمبر چار ٹیلی ویجن کے کوئی پانچ فوائد بیان کیجئے اس کا جواب کچھ یوں ہے ٹیلی ویجن کے پانچ فوائد نمبر ایک ٹیلی ویجن ہمیں روز مرہ تازہ ترین خبروں سے آگا کرتا ہے نمبر دو ٹیلی ویجن تفریق ایک آسان اور سستہ ذریعہ ہے نمبر تین دینی تعلیم حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ ہے نمبر چار تعلیم حاصل کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے نمبر پانچ سپورٹس کی دلدادہ افراد کے لیے دنیا بھر کے کھیل دیکھنے کا آسان ذریعہ ہے سوال نمبر دو درد زل درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائی ہے ٹیلی ٹیلی اجات کیا تھا یہ آپ نے مش خود کرنی ہے جس میں نمبر ایک گرہم بیل نے نمبر دو ریچ راج فرنکل نے نمبر تین فرید و و نے نمبر چار چارلس بے بیج بے گھریلو ریفریجریٹر کی اجات کا سہرہ ان کے سر ہے نمبر ایک فریون نمبر دو جیمس وار نمبر تھری فیل ڈبل و و اور نمبر چار سٹیفن سن جیم تفریحی تعلیمی تحقیقی اور عدبی پروگرام دیکھنے کا عام ذریعہ ہے نمبر ایک ٹیلی فون نمبر دو انٹرنیٹ نمبر تھری ٹیلی ویزن نمبر چار موبائل فون دال تھم ونیر نے اجاد کی تھی نمبر ایک سی اے ٹی سکین مشین نمبر دو سلائی مشین نمبر تھری لیفٹ مشین نمبر چار ریپر مشین اسی سبق سے متعلق واحی جمع نمبر ایک ترکیب تراکیب نمبر دو فائدہ فوائد نمبر تین اجاد اجادات نمبر چار استاد اساتزہ نمبر پانچ مدد امداد نمبر چھے تصویر تصاویر جی عزیز طلبہ اور طالبات الفاظ کے جملے ہیں جو کہ آپ نے خود بنانے ہیں نمبر ایک دفاع نمبر دو حیرت انگیز نمبر تین اجاد نمبر چار اقل شعور نمبر پانچ انقلاب گھر گھر کا کام گھر کا کام آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اپنی کلاس وقت کاپی میں کرنا ہے نمبر ایک سبق میں دیئے گے الفاظ کے معنی لکھ نمبر دو تدریسی سرگرمی میں دیئے گے سوالات کے جوابات تحریر کریں نمبر تین تدریسی سرگرمی میں موجود درست جوابات پر صحیح کا نشان لگائیے نمبر چار سبق میں موجود الفاظ کے جملے بنائیے یہ تو تھا عزیز طلبہ اور طالبات حصہ اول یہ حصہ دوم تک جاری ہے شکریہ گھر میں رہیے سلامت رہیے اور عزیز طلبہ اور طالبات لیکچر نمبر ایک میں کروائے گی تمام تدریسی سرگرمی کا کام اپنی کلاس وقت کاپی میں کرنا ہے اور ہوم وقت میں دیا گیا تمام کام بھی کلاس وقت کاپی میں ہی کرنا ہے ترتیب بار کام کرنے پر آپ کو نمبر دیے جائیں گے خدا حافظ موسیقی موسیقی